اسلام علیکم ویڈرز کیا آ رہا ہے؟ ہم بات کریں گے پنگاپلس سپیشل برانچ میں کوئی سیٹس آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں دو سو پچھیس سیٹس آئی ہوئی ہیں سپیشل برانچ میں بچیاں شروع ہو چکی ہیں اور تعلیم صرف اور صرف انٹرمیڈیٹ ہے اپ کے اپس ہی اس کے بھی ریکوائیڈ اعلیم اور عمر کی آج جو ہے وہ اٹھارہ سسنتی سال تک ہے میل اور فی میل دنوں اپلائی کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل دیکھتے ہیں کیا کرائیٹیریہ ان کا اور کیسے اپلائی ہوگا اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل ڈیلی جوپس اپ ڈیٹ کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کا ایکن کو ضرور پریس کر لینا ہے تاکہ آپ تک ہر طرح کی ویڈیو جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر میں ان کا افیشل ہیڈ جو ہے وہ اپن کر لیتا ہوں اور آپ سے دکھاتا ہوں کہ کون سی ریکوائیرمنٹ ہے ان کی اور پینٹ سے سیٹ رہا ہے کون سیٹ رہا ہے کون اس میں اپلائی کرنے کے لیے اہل ہے یہاں پر دیکھیں سپیشل برانچ پنجاب پلس اچھتیارٰ برای قلے اسامیہ تو یہاں پر دیکھیں سپیشل برانچ پنجاب پلس میں انٹیلیجنس اپریٹر کی درجہ آئی ہوئی ہے یہاں پر انٹیلیجنس اپریٹر کسی فائیں ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں اوپن میارک پے ہیں پنجاب کی سطح پر جس میں پندرہ پرسینٹ کوٹا جو ہے خواتین کا ہے اور پانڈ پرسنٹ جو ہے وہ علیتی کوٹیا ہے یہاں پر انہوں نے سکیل بھی بتایا ہوا ہے انٹائیوینس اپرو پرسید کا نام ہے اور سکیل جو ہے وہ سیون ہے اور اعتداد یہاں پر انہوں نے بتایا ہوئی ہے دو سو پچیس اور یہاں پر تلیم قابلیت اور ایج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اٹھانا سے سنتیس سال تک ہے تو یہاں پر دیکھیں شرط و شرائط انہوں نے یہاں پر بتایا یہاں پر انہوں نے ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے جہاں سے ہم اپلیکیشن فارم کو ڈانلوڈ کریں گے اور ڈانلوڈ کرن اور یہاں پر اڈریس جو ہے وہ بتایا ہوا ہے اس اڈریس پر انہوں نے جمع کروانا ہے تو یہاں پر سیکنڈ نمبر پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کون سی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں لینیس نارت سیٹکیٹ ڈانی سیل شناٹی کارٹ اور تین ادرس پارس اور تین پاسپورٹ سائز تسویریں جو ہے وہ آپ نے اس لکھ کروانے میں ہیں اور پانچ سرف ایک ہے اس کا چلاحانہ ہوگا جو آپ نے تسلی رہا تھا جمع کروانے ہیں جب اپلیکشن فارم کو � جاگ کروانے ہوا ہے تو یہاں پر جمع کروانے کی جو ڈیٹ ہے وہ پانچ دسمبر دوسر 2 صحیح سے ڈیس دسمبر دوسر 3 صحیح سے آج چاوٹری کے کل سے پروانوں نے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر انہوں نے اڈریس بتایا ہے آپ کے نزود جو بھی اڈریس ہے جو ہے وہ جمع کروانے میں یہاں پر تمام جو اڈریس ہے وہ درجہ ہے یہاں پر آپ دیکھ کے جو بھی آپ کے نزدیک تنین آفیس آہاں پر فام جمع کروا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تیسرا فام جو ہے میں نے کہا ہے کہ اگر غلط کوئی معلومات ہوتی ہے تو آپ کا فام جا ہے وہ مستقع دیئے گا آپ کا شارٹ لسٹ میں نام نہیں آئے گا تو اس کی تمام جو ڈیٹیل ہے وہ پنجاب پلس کی افیشل ویب سائٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے اور جو مستے بھی جارہا ہوگی وہ بھی پنجاب پلس کی افیشل ویب سائٹ پر ہی آوازیں کر دی جائیں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جہاں پر انہوں نے چوتے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ پنجاب پلس کے علاوہ کوئی بھی اس فام کو بسئول کرنے کا عقاد نہیں ہے آپ نے جو بھی فام جو جمع کروانے ہیں وہ پنجاب پلس کے علاوہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جمع نہیں کروا سکتے آپ نے سپیشل برانٹ پنجاب پلس میں ہی جمع کروانے ہیں جو وہاں پر فام جمع ہوں گے انہی پر عمل ہوگا جو بھی آپ فام ادھر اتھر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جمع کروا دیں گے تو اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا یہاں پر ان کی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ لکھئی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چین لکھئی میں ہمیں پہلی کے پر اٹھر میں راکھتا ہے کہ جو کیا ہے وہ وہ اپنے دو اٹھا دیں گے اور کسی بھی کھوٹے میں آپ نے بلای کرنا ہے تو یہاں پر انہوں نے انٹرویو کا بتایا ہے جسول تلیمی سناب اور دیگر دستاویز انٹرویو کے وقت بھی دیکھی جائیں گی تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ شارٹ لسٹیڈ امیدوان کا جسمانی جسمانی ٹیسٹ جو ہے وہ دوڑ بغیرہ منکت کیا جائے گا جس کے بارے میں تلقہ سپیشل پرانچیز میں بہتر افلا کرے گا کہ آپ نے جس کی آفیس میں جمع کروا ہی ہوگی فائل جوہاں پر جو لسٹ ہے وہ واضح کر دی جائے گی کہ کس دن آپ کا میڈیکل یا جسمانی ٹیسٹ بگرہ ہوگا مرد امیدوان کو ایک میل دوڑ کا فاصلہ سات منڈ میں اور خواتین امیدوان کو دس منڈ میں تہہ کرنا ہوگا تو یہاں پر دوڑ کا بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ آپ نے ایک میل جو ہے وہ مردوں کے لیے سات منڈ میں اور خواتین کے لیے جو ہے وہ دس منڈ میں ایک میل دوڑ رہے ہیں تو امید باران کسی بھی اتراز کی صورت میں جو بھی اکمیٹنگ کے روپ روپ ہو کر دفتری ایام کے اندر اترازات جو ہے وہ دائر کریں گا کہہ جا سکتے ہیں آپ کا جو بھی اتراز ہوگا وہ آپ وہاں پر جا کر کلیر کروا سکتے ہیں تو جتنی بھی ان کی ٹیسٹ کی ٹیسٹ کی معلومات یا کوئی بھی شارٹلسٹ لگتی ہے تو وہ پنجابلسٹ کی افیشل ویگ سائیڈ پر اپلوڈ کر دی جائے گی آپ نے وہاں سے اس کو دیکھ لیا ہے تو یہاں پر انہوں نے تحریری امتحان جو ہے وہ کس ڈیٹ کو ہوگا وہ بھی انہوں نے یہاں پر بتایا ہوا تو تحریری امتحان میں کونس ایک کیا سلیبس ہوگا وہ بھی یہاں پر انہوں نے بتا دیا جرمن نالج ہوگا تو تمیادی انٹیلیجنس کے قریشن ہوں گے فاکستان اکرار کے ہوں گے اسلامیار کے کون پر اور روپ میرا سائنس کے سوالات ہوں گے تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ کمپیوٹر اکٹیوٹ کمپیوٹر کے مطلب یہ یہاں پر سکل کے بھی قریشن ہوں گے تو تحریری امتحان میں کامیاب امید باران کو اس پر ایک تناسب سے انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا انٹرویو میں کامیاب امید باران کو نفسیاتی ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا یہ انٹرویو میں پاس ہوگا اسی کا جس پانی ٹیسٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اگر آپ انٹرویو میں رہ جاتے ہیں تو آپ کو نیکس ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا تو کنٹریکٹ تحریری تین سال کی مدد کے لیے ہوگی اور یہ تین سال کی کنٹریکٹ پر سیفز ہیں ریگولر سیفز نہیں ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بعد میں تسلیق اور شکار پردگی کی بنات پر جو قوانین کے مطابق بڑھائی بھی جا سکتی ہے تو سرکاری ملازمین جو ہے وہ اپنے محکمے کی طرف سے درکاستیں جمع کروائیں گے تو قوانین کے لیے جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ اور اقلیتی کوٹا جو ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے عمر کی بلاییات درکاست بسول کرنے کی آخری تک شمار کی جائے گی اور عمر کی بلاییات میں کسی قسم بھی کوئی راہیت نہیں دی جائے گی وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے تکام عمر کو کوئی بھی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا بڑتی شدہ میں عمران کا سپیشل برانچ پنجاب میں کہیں بھی تائنات کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو بہاوی پور میں ہی تائنات کیا جائے گا پنجاب میں کہیں بھی آپ کو تائنات کیا جا سکتا ہے بڑتی کے مطلق انجاز اتارٹی کا فیصلہ اتنی ہوگا جو کسی بھی اتارت پر چیلنج نہ کیا جا سکتا ہے میک باران کا جسمانی اتارٹی کا ٹیسٹ تجھے جردی انتہانات انٹرویو اور مقصیاتی ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے آپ کا جو تحریری مطلق انٹرویو اور مقصیاتی ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہے جو اپنے لازمی ہے کسی بھی مرلے پر ناکام کی صورت میں امید باران کو بڑتی نہیں کیا جائے گا اگر آپ کا ان میں سے ایک بھی ٹیسٹ پیل ہوتا ہے تو آپ کو بڑتی نہیں کیا جائے گا میک میں کوئی یہ بھی اکتیار ہوگا جو وہ اشتہارات میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں تو امید داران کو سٹام پیپرز پر بیانے ہلپ بھی جمع کروانا ہوگا پھر کسی بھی قسم کی ایف آئی آر یا مقدمے میں ملابس نہ ہوگا یہ بھی تو اگر آپ غلط بیانے ہلپ کی جمع کروانے کی کوئی شکر کریں گلت بیانے ہلپ کی جمع کرواتے ہیں تو آپ کے خلاف کنی کاروائی بھی کی جا سکتی ہیں اور آپ فائل جمع کروانے کے لئے بھی اہل نہمیں ہونگا تو اگر کسی بھی ملے پر ناکام کی تلیمی سنال جرمی سیل، ڈامیشن اٹکار، ڈیچی سیٹ پیل، ڈیوڈیکل سیٹ پیپو گیرہ کی تو اکتال کے دوران یہ کاؤزات جیبی یا زیادر تصدیق شلع کیے پائے جاتے ہیں تو امید باران کی دفاعات تو منسوش ہوگی اساتھ اساتھ کنیم کاروائی بھی کی جائے گی تو اسامیوں کی تداد میں کسی بھی وقت کمی پیشی جو ہے وہ محکمہ کر سکتا ہے بردی حضر کے لئے الیکشن کمیشن آپ پاکستان سے اجازت حاصل کی گئی ہے اور یہ ہی تو ان کا ایڈ جو آپ کو کبھوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا پھر کل سے اس کے جو اپلیکیشن فارم ہے جمع ہونے بھی شروع ہو جائیں گے اور اپلیکیشن فارم جمع کروانے کی جو لاس ڈیٹا وہ جیس بھی سمجھ ہو جائے گا اور یہاں پر اڈریس بتائے گئے ہیں جہاں پر ایجنل آفیس کے تمام اڈریس بتائے گئے ہیں جہاں پر یہ فارم جمع کیے جائیں گے ستھاب کے نمدیک جو بھی اوفیس ہوگا آپ نے وہاں پر جا کر اپنا فارم جائے ہوگا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ڈیلی جوٹس اپ ڈیٹ کو اسکرائب کر لیں اور بیٹی آئیکن کو فریس کر لیں تاکہ آپ تک ہر طرح بھی ویڈیو جو ہوا وہ بہت سانے فونس کریں اور کے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں موسیقی